بھارت کا گدھ میڈیا کس طرح سے لاشوں کی رازنیتی کرتا ہے نفرت کا بازار سجاتا ہے دنگائی سوچ کو بڑھاوا دیتا ہے موب لنچنگ کو دنگے کو بڑھانے کا کام بھارت کا میڈیا کرتا ہے اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف دلیت و آدیواسی اور پچھلے سماج کے خلاف ماحول بنانے کا جو میڈیا کام کرتا ہے اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں لیکن حال فلال میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت بنانے کا ماحول بنانے کا کام میڈیا کر رہا ہے اس پر بھارت میں میڈیا پر نگرانی رکھنے والی ترنس تھا ایڈیٹرز گل نے کڑی اپتی جتائی اور بہت بہت کڑے شبدوں میں اس کی نندہ کی ہے ایڈیٹرز گل نے جو ہے لگاتار اس معاملے کو ایک سامپردائی رنگ دینے کی کوشش کرنے والے گد میڈیا گوہدی میڈیا منو میڈیا جو آپ کہہ لیجئے بھارت کا جو میڈیا ہے اس کو لے کے ایک بیان جاری کیا ہے ایڈیٹرز گل نے کیا کہا ہے وہ جان لیتے ہیں ایڈیٹرز گل نے پیغمبر محمد ویواد اور کانپور ہنسہ کو لے کر دیش کے راستی چینلوں کے کوریز پر سوال اٹھایا ہے اور اس معاملے کی نندہ کی ایڈیٹرز گل نے کہا ہے کہ جس طریقے سے بھارت کے ٹی وی چینل اس سے مسئلے کو کور کر رہے ہیں وہ دیش میں دنگے کرانے کی ساجش نظر آتی ہے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ سماج کے خلاف انسہ ہو اور اس کی جو تلنا ہے وہ رواندہ ریڈیو تک کر ڈالی ہے ایڈیٹرز گل نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایڈیٹرز گل کے اور سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کچھ راستی سماجہ چینلوں کے گیر ذمہ دارہ آچرن سے پریشان ہے جو جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے کمزور سمودائیوں کے پرتی نفرت فیلا کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایڈیٹرز گلڈ نے کہا ہے آگے اپنے اس میں ریلیز میں پریش ریلیز میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر دیش کے کچھ ٹی وی چینل دھرم نرپیکشتہ کے پرتی دیش کی سمویدھانک پرتی بدتا کے ساتھ ساتھ پترکاریتا کی نیتکتہ اور دیشہ نردیشوں کے پرتی جاگرک ہوتے تو دیش کو انعوشک شرمندگی سے بچائے جا سکتا یعنی کہ ایڈیٹرز گلڈ کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے بھارت کے سماجہ چینل اس مسئلے کو کور کر رہے ہیں اسے دیش ویدیش میں دنیا بھر میں بھارت کی بیزتی ہو رہی ہے بھارت کو شرمشار کیا جا رہا ہے دنگے کا ماؤل بنایا جا رہا ہے اور ایک طریقے سے کہیں کہ مزاق کا پاتر بنا کر رکھ دیا ہے خاص کا جو ٹی وی دنگائی میڈیا کے پترکار ریپورٹر ہیں آپ دیکھئے وہ کس طرح کی کوریز کرتے ہیں کس طرح اس کی ڈیبیٹ کرتے ہیں اور یہ ایک ڈیبیٹ میں ہی بی جے پی کی پروقتہ نوپور شرمانے پیغمبر محمد کے بارے میں ویوادی ٹپنی کی تھی جس کے بعد کانپور میں تو ہنسہ بڑھ کٹھی تھی دیش بھر میں ویرود ہوا دنیا بھر سے آواز روٹھی اور ان کے خلاف جو ہے عرب دیشوں نے باقاعدہ یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری کر دی بھار سرکار سے معافی کی مانگ کی اور اس کے بعد پھر بی جے پی کو انہیں نکالنا پڑا لیکن میڈیا چینلوں پر کیا کاروائی ہوئی بھار سرکار نے کیوں ان کو نیڈیش نہیں دیا کہ آپ جو ہیں سیم رکھیں اور اس طرح کی نفرت کی بھاشا کا استعمال نہ کریں لیکن ایڈیٹرز گل نے اس بارے میں ضرور کہا ہے اور ٹی وی چینلوں کی جو ٹلنا ہے وہ روانڈا ریڈیو سے کر ڈالی ہے روانڈا ریڈیو کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ روانڈا میں جو سیویل وار ہوا تھا وہاں کے جو سمودائے تھے ان کا نرسنگھار ہوا تھا ان کے پرتیج جو نفرت کا معاول بنانے کا کام کیا گیا تھا وہ روانڈا ریڈیو کی طرف سے کیا گیا تھا اور اس پر باقائدان آنسمنٹ ہوتی تھی اس پر نام بتائے جاتے تھے کہ کن کی حتیہ کرنی ہے کہاں نرسنگھار کرنا ہے وہ ایک پروپیگینڈا میڈیا تھا اور اس کو بہت بدنام نام مانا جاتا ہے روانڈا ریڈیو کا جو کہ وہاں کے جو سمودائے ہیں اس میں توتسی اور اداروادی ہوتو سمودائے کے جو لوگ تھے توتسی اور ہوتو اس کے بہت زیادہ لوگ مارے گئے تھے سو دن تک نرسنگھار ان کا چلا تھا اور اس میں آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے ایک زبردست سیویل وار وہاں پر ہوا تھا دنگے بھڑکانے کا کام وہاں کے ریڈیو نے کیا گیا تھا اور اس سے تلنا کی ہے ایڈیٹرز گل نے کہا ہے کہ جو بھارت کی ٹی وی چینل ہے وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ ریڈیو روانڈا کی طرح کام کر رہے ہیں ایک ورگ کے خلاف لگاتا ہے نفرت فیلہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے بھارت کے جو میڈیا چینل ہیں وہ کسی بھی ویکتی کو پکڑ لیتے ہیں وہ اس سے بیان دلواتے ہیں اس کو مسلم سکولر کے نام سے پیش کرتے ہیں اور چن تک کے طور پر اس کو آ کر پیش کیا بار بار ماحول بنایا کہ دیکھئے کیسے ہندو پرتیکوں کے ساتھ یہاں پر چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے وہ ماحول بنایا گیا اور پھر ابھی پیغمبر محمد ویواد کی جو پوری وجہ ہے وہ ٹی وی ہے ٹائمز ناؤ کی جو نوی کا کمار ہے ان کی ڈیبیٹ میں بی جے پی پر وقتہ نپر شرما نے پیغمبر محمد پر ویوادی ٹپنی کی جس کے بعد پورا کا پورا ایک نفرت کا ماحول بڑھایا گیا بھارت میں ہنسا تک کا کہیں کہ کانپور میں جو ہنسا ہوئی اس کی ذمہ دار صرف ٹائمز ناؤ کی ریپورٹر اینکر نوی کا کمار اور بی جے پی کی پر وقتہ نپر شرما ہیں انہوں نے ہی مل کے اس طرح کا ماحول بنایا اور پھر اس کے بعد تمام میڈیا چینلوں نے اسے لپک لیا وہ تمام لوگ اس کو اس طرح سے کور کر رہے ہیں کہ دیش میں دنگے بھڑک جائیں تو ایک سمودائے کے خلاف جو نفرت کا ماحول ہے اس کو لے کر ایڈیٹرز گل نے اس کے تلنا کی ہے ٹی وی چینلوں کے اور آپ دیکھیں کہ جب کورونا کال میں لوگ مالے جا رہے تھے پریشان ہو رہے تھے تو بھارت کا میڈیا بھار سرکار کا گنگان کر رہا تھا اور جماعت جو تبلیگی جماعت جو نظام الدین کے پاس اس سمیں کچھ لوگ وہاں اکھٹا ہوئے تھے مسلم سماز کے لوگ ان کے خلاف کس طرح کی نفرت فیلائی گئی تھی وہ بھی آد آپ کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے کورونا کو فیلا دیا یہ لوگ ذمہ دار ہیں بھار سرکار کا کوئی اس میں کمی نہیں ہے ان کی تو کوئی گلتی نہیں ہے صرف یہ مسلمان لوگ جو ہیں وہ ڈوکٹروں پر تھوک رہے ہیں وہاں جھوٹے برتن چھوڑ رہے ہیں کس طرح کا نفرت فیلائی گئی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں اسی طرح دلیت آدیوازی سماز کے خلاف ہو بھی اسی سماز کے خلاف جو نفرت فیلائی جاتی ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بھارت کا میڈیا کتنا گھٹیا طریقے سے کام کرتا ہے اس کو لے کے اب کم سے کم ایڈیٹرز گل نے اسے کڑے شبدوں میں نندہ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تاجہ سامپردائک ماملوں کو لے کر جو چینلوں نے کوریز کی ہے اس کو لے کر ٹی وی چینلوں کو آتم چنتن اور سمکشا کی کرنی چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایڈیٹرز گل نے اپنے بیان میں کہا کہ میڈیا کی ذمہ داری سمویدھان اور کانون کو بنائے رکھنی ہے نیکی گیر ذمہ داری اور جواب دہی کے ابھاؤ میں اسے توڑنے کی یعنی ایڈیٹرز گل جو نگرانی رکھنے والی سنسطہ ہے میڈیا پر وہ کہہ رہی ہے کہ بھارت کا میڈیا جو ہے وہ دیش دروئی کام کر رہا ہے وہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کام کر رہا ہے دیش کے سمویدھان میں جو دھر نرپیشتہ کی انیکتہ میکتہ کی بھارتیتہ کی بات کی ہے بابا ساہب کہتے تھے کہ ہم سب پہلے اور سب سے آخر میں بھارتی ہیں جس بھارتیتہ کی وہ بات کرتے تھے بھارتی سمویدھان نے جو ایکتہ کی بات کی ہے سمانتہ کی بات کی ہے نیائے کی بات کی ہے اس کو توڑنے کا کام بھارت کا میڈیا کر رہا ہے سدھی چودری جیسے لوگ رجت شرما جیسے لوگ دیپک چورسیا جیسے لوگ نایوکا کمار جیسے لوگ سویتہ سنگھ یا پھر انجنا اوم کشپ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ کس طرح سے نفرت فیلا رہے ہیں بھارت کے لوگوں کے ذہن میں ایک پارٹی کا کھلیاں پرچار کر رہے ہیں بی جے پی کے مکپتر کی طرح کام کر رہے ہیں بھارت میں دنگے بھڑھ گانے کا کام کر رہے ہیں آمن چوپڑا جیسے لوگ کتنی گھٹیا اسطر کی پترکاریتہ کر رہے ہیں چوپڑا جیسے لوگ کتنی گھٹیا چاٹوکاریتہ کے پیمانے جو ہیں وہ ستاپیت کر رہے ہیں اگر کہیں کہ چاٹوکاریتہ میں کوئی اوورڈ ملے تو یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں آپس میں لڑ جھگڑ جائیں کہ میں زیادہ بڑا چاٹوکار ہوں وہ بولے گا نہیں میں زیادہ بڑا چاٹوکار ہوں کیونکہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے میں سب سے اول ہیں پترکاریتہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں کوئی پترکاریتہ کا کام یہ لوگ کر نہیں رہے بھارت میں شکشہ سواستہ کانون ویوستہ اپراد ان اسپتالوں کی حالت سڑکوں کی حالت اس کو لے کر تو کوئی ریپورٹنگ کر ہی نہیں رہا وہ لگاتار ہر بات کو مسلمانوں سے جوڑ دیتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کے ریکورڈ دیکھیں کہ سو ڈیبیٹ کی ہیں تو اس میں سے 99 جو ڈیبیٹ ہوں گی وہ ہندو مسلم اینگل سے ہوں گی وہ بی جے پی کی ویچار دھارا کو مضبوط کرنے کی کوشش ہوگی اور دیش میں نفرت کا ماول بنانے کی کوشش ہوگی میں خود الگ الگ چینلوں میں کام کر چکا ہوں ان میڈیا سنستانوں کے اندر رہ کر کام کر چکا ہوں تو میں جانتا ہوں مجھے یہ انوبہ بھی ہے کہ کس طرح سے بھارت کے میڈیا لیٹ گئے ہیں چاٹوکاریتہ کرنے کے لیے دلالی کر رہے ہیں کھلے آم اور بھارت کے سمویدھان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان سب چینلوں کے خلاف دیش درو کے مقدمے درج ہونے چاہیے اور ان کو جو ہیں ان کے انکرانی کو ان کے ریپورٹرز کو جیل میں ڈال دینا چاہیے کیونکہ یہ بھارت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں سوچئے کیا یہ لوگ گریہ یود میں دھکلنا چاہتے ہیں بھارت کو بھارت میں انسا کا ماول بنا کر کیا یہ لوگ قتل عام کرانا چاہتے ہیں اور یہ ذمہ دار ہے اس چیز کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں بھارت میں جو انسا کا ماول بنایا ہے جو نفرت کا لنچنگ کا ماول بنایا ہے اس کے لیے صرف اور صرف میڈیا ذمہ دار ہے جو سرکار کی چاٹو کاریتا میں ان کی دلالی میں نئے نئے ریکورڈ بنا رہی ہے لیکن ایڈیٹرز گل نے اب ان کو آئی نہ دکھایا ہے اور یہ پہلے بھی ہوا ہے جب جو ریپبلک کے جو اینکر ہیں ان کے خلاف جب پولیس نے کاروائی کی تھی ممبئی پولیس نے ان پر کاروائی کی تھی ارنب گو سوامی تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھٹیا پترکاریتا کر رہے ہیں اور اب ایک قدم آگے بڑھ کے ریڈیو روانڈا سے تلنا کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ لوگ دیش کے سنویدان کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ ایڈیٹرز گل کہہ رہا ہے جو کہ میڈیا کے ہی لوگ وہاں کام کرنے والے لوگ بڑے بڑے ورشت لوگ پترکار لوگ وہاں پر رہتے ہیں کام کرتے ہیں اور نگرانی کرتے ہیں میڈیا کی وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کا میڈیا دیش درو ہی ہے دیش کو توڑنے کا کام کر رہا ہے دیش کو باٹنے کا کام کر رہا ہے اب ان کے خلاف ہے فیئر درز ہونی چاہیے ان پر دیش درو کے مقدمے چلنے چاہیے جو ایسے چاٹوکار ہیں ان کی جگہ ٹی وی سٹوڈیو نہیں ہے بلکہ جیل ہے کیونکہ یہ دیش میں نفرت کا ماؤل بنا رہے ہیں ساتھیو بہوجن سماج کو آدیواسی سماج کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ایسے میڈیا چینلوں کو دیکھنے سے بچنا چاہیے اپنے بچوں کو ٹی وی مت دیکھنے دیجئے خاص کا نیو چینل یہ بلکل مت دیکھنے دیجئے کیونکہ یہ لوگ ان کے ذہن میں نفرت بھریں گے ان کو دنگائی بنائیں گے ان کو مندر مسجد کے جو چکر ہیں اس میں الجھا کر رکھیں گے اور مسجدوں پر بھگوہ جھنڈا لہرانے کے لیے وہ دنگائی سوچ کا آدمی ان کو بنائیں گے تو کم سے کم آپ اپنے بچوں کو یہ ٹی وی چینل نہ دیکھنے دیجئے ان سے بچیے کیونکہ یہ صرف اور صرف زہریلا پرچار ہے ٹی وی میڈیا سے ہمیں سافدان رہنا ہے منو میڈیا سے ہمیں سافدان رہنا ہے ہمارے لوگ وہاں پر نہیں ہیں ہمارے دلیت آدیوہ سی سماج کے لوگ وہاں پر نہیں ہیں سون لو بھی پوری کی پوری قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ نیرےٹیو ہندو تواہ کا اس ہندو مسلم بائنری پر پورے مسئلے کو دیش کے ہر سمجھیا کو جوڑ کر یہ لوگ نفرت کا ماؤل بنا رہے ہیں ایڈیٹر سکل کی اس بیان کے بعد کیا بھارتی میڈیا کو شرمائے گی کیا وہ اپنے اندر کوئی بدلاؤ لائے گی کیا وہ پترکاریتہ کے دھرم کو نبھائے گی یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا لیکن امی تو یہ یہ کہ دھاک کے تین پت ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا یہ دنگائی سوچ کے لوگ اسی طرح دنگائی اپنی نفرت کو ظاہر کرتے رہیں گے نوپور شرمائے کے خلاف ایف آئر درج ہوئی ہے تو ناوی کا کمار کے خلاف بھی جو ہے ایف آئر درج ہونی چاہیے ٹائمز ناؤ گروپ کے ایڈیٹر اور وہاں کے لوگوں پر بھی ہونی چاہیے تاکہ ان کو سبق ملے کہ آنے والے دنوں میں اپنی ڈیبیٹس میں اس طرح کی نفرتی بیان بازی کرنے سے روکیں بچیں تاکہ دیش میں ایک تا رہے قائم شانتی رہے اور جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے زہریلی سوچ کو اپنے ذہن سے نکال سکیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرا نام سمی چوہان ہے اور اس ویڈیو سٹوری میں میری مدد کر رہے ہیں مہت کمار اگلے کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دوستو تب تک آپ دیکھتے رہیے موسیقی موسیقی موسیقی